اسلام علیکم میرے معزز پاکستانیوں جب اللہ پاک عزت دیتا ہے بطن دیتا ہے اس کے لئے کچھ ذمہ داریاں بھی اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں اور ہم لوگوں کو ان ذمہ داریوں کا لحاظ اور خیال بھی رکھنا چاہیے کہ یار یہ ہمارا جو ملک ہے اس کے جو وجودہ صورتحال ہے آپ سب کو نظر آ رہی ہے اور اتنی غفلت کی نیند کیوں سوئے ہوئے ہیں کہ آپ کو کسی کو پاکستان کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ سبزلالی برجم ہمارے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے بہت ہی قابل اعترام ہے اور اس کو ہر حال میں بلندیوں پر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بلندیوں پر صرف کہہ دینے سے باتیں سے یہ نہیں بلندیوں پر جاتا اور یہ صرف ملی نغمہ ہم نے کبھی کہا لیا کہ اس پر جم کے سائے دلے ہم ایک ہیں سانجی ہے اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں یہ کہہ دینے سے نہ ہمارے غم ایک ہوتے ہیں نہ خوشیاں ایک ہوتی ہیں اور نہ ہی اس پر جم کے سائے کی نیچے ہے اللہ مابکہ رہے ہم ایک ہوتے ہیں اور اگر ہیں تو آپ بتا دیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ یہ کلکھنے اور کہنے کی باتیں ہیں حقیقت کس کے اوپر سادر آنے سے ہے اور سادر آنے کے لئے ہم نے آپ کو پلیٹ فارم دیا ہے الحمدللہ دھگیبر گیارہ سال ہو گئے اور آپ کو ہماری چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی مرکز اتحاد بات کرو منشور ہے احساس سب کے لئے احترام سب کے لئے اور غلطی کی بنیاد پر احتساب سب کے لئے اس کے بعد دوسری بات کہ نہ مجھے آپ سے ووٹ چاہیے نہ مجھے حکومت چاہیے اور نہ ہی مجھے کبھی آپ سے کوئی چندہ چاہیے تو سب سے بڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار پدنے یا حکومت مانگ رہا ہوگا یا ووٹ مانگے گا یہ بھی منسٹر بننا چاہ رہا ہوگا تو یہ جو ہے کل کوئی یا پیسے مانگ رہا ہے تو کل کو دو چار کروڑے کٹھا کرے گا ٹکٹ کٹھا دے پاک جائے گا تو بھئی کہیں آگے پیچھے تو میں تو آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا آپ سے دو چیزیں مانگ رہا ہوں ایک آپ کا وقت اور ایک عظیم و شہن پاکستان اس پرچم کی سربلندی یقین کرتا ہوں جس کا تعلق اس پرچم سے ہے وہ یقیناً اس کی سربلندی چاہے گا تو بس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی سربلندی صرف چہانہ نہیں ہے کچھ کر کے دکھانا ہے اس کے لئے کیا کر سکتے ہو وہ باتا آپ کو میں نے کوئی ٹی ای ڈی اے نہیں دینی اور آپ سے میں نے کوئی فنڈ نہیں لینے کہیں آنا جانا ہے آپ نے اپنی جیبوں سے قرائے خرچ کرنے ہیں اس پرچم کی حرمت کے لئے اور میں نے اپنے جیب سے اپنے خرچے کرنے ہیں اپنی طرف سے اپنے بطن کی حرمت کے لئے تو ہم سب ملیں گے ایک ساتھ بیٹھیں گے اپنے بطن کے لئے اچھا سوچیں گے اور ایک جو ہمارے اندر ایک لوبی ہے کہ آرحکومت نے یہ کر دیا عمران خان نے یہ کیا نواز شریف ایسا کر گیا عاصف زردانی نے وہ کر دیا جنرل باجوہ ایسا کر گیا عاصف منیر یہ نہیں کر رہا فلان چیف جسٹس ایسا تھا فلان چیف جسٹس نے یہ کر دیا مجودہ چیف جسٹس ہماری بات نہیں سننا بی جی ایسا ہی نے یہ کر دیا تو یہ کسی پر الزام دینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں کیوں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پاک کی طاقت کے بعد پاک قوم قومی باشندہ پاکستانی شہری پاک قوم ہے بائیس چوبیس تیس کروڑ اب سب پاک قوم ہیں تو یہ جتنے ادار ہیں یہ بھی قوم کا حصہ ہے ملازم ہے قوم کے نوکر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو اطراز ہے جس کو کہ میں اور اس قوم کا نوکر تو بھائی نوکری چھوڑ دے تو جا ہماری نوکری مسند نہیں ہے تو اس کا الگ بات ہے لیکن نوکر ہے ملازم ہے انہیں پوچھنا ہمارا حق ہے اور اس کا جواب مصوت وضحات دینا ان کی ڈیوٹی ہے لیکن میرے محترم پوچھنے کے لیے بھی کچھ کردار کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے آپ کسی کو کیسے پوچھ سکتے ہیں جس نے پوری زندگی خود ملاوٹ کیے جس نے اپنی پوری عمر میں اپنے وطن کو ایک منٹ نہیں دیا جس نے کبھی اس پرچم کی عزت و عمد سلامتی ترقی بلندی کے لیے نہ کبھی سوچا نہ کچھ کیا صرف کہہ دیا میرا پاکستان پاکستان زندہ بڑ تو یہ سارا کچھ کہہ دینے سے کچھ بھی ممکن نہیں ہے اور میری باتیں آپ کو بڑی کڑوی لگ رہی ہیں بڑی بری بھی لگ رہی ہوں گی تو بات یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو نیند سے غفلت کی نیند میں آپ سوئے ہوئے ہیں میں آپ کو جھنگانا چاہ رہا ہوں اور دوسری میری مجبوری یہ ہے کہ میں سچ بولنے کی گستاکی کر رہا ہوں یار یہ بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے اب میں جتنا بھی گھوڑ ڈال لوں میری باتوں میں مٹھاس مشکل ہے میری مجبوری ہے کیونکہ میں نے سچ بولنا ہے تو سچ کڑوا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی چی کڑواڑ برداشت کر رہے میری خاطر نہیں اس عظیم پرچم کی بلندی کی جاگیں اور اس کڑواڑ کو مٹھاس میں بدلیں صرف میری ذات کے لیے نہیں پاکستان کے لیے اس سبزلالی پرچم کی غرمت بلندی سلامتی ترقی خوشحالی کے لیے اور سب سے بڑی بات آپ کی میری ہم سب کی آنے والے نسلوں کے مستقبل کے لیے ہمیں جاگنا ہے ہم جاگیں گے تو کچھ کر پائیں گے اگر ہم جاگیں گے نہیں تو کچھ نہیں کر پائیں گے اور جو قومیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں اللہ انہیں نوازدہ ہے اور جو قومیں اللہ کی دیوئی نعمتوں کو چھٹلا دیتے ہیں اللہ ان قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے پرباد کر دیتا ہے اور ہم اس وقت توبہ از تغبار اللہ کے عذاب کے زمرے میں ہیں جو ہمارے حالات ہیں تو اس لیے یہ صرف ہم اداروں پہ ڈال دیں اس وقت ملک میں جتنی سے ہماری جماعتیں ہیں میں کسی کو ٹارگٹ کر کے اچھا برا نہیں کہوں گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ قوم کی حصیت سے خود بوجھ کرو خود سوچو کہ پاکستان کے قوم سے ادارے کے اہلکار نے سربراہ نے افسر نے ملک قوم ملت ریاست اسلامی جبوریہ پاکستان کی بہتری کی بات کی ہے جس نے بھی بات کی ہے اس نے ایک دوسرے کی ٹیا ٹانک کھینچنے کی بات کی ہے یا اس کو بولا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا اس نے بولا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا یہ ان کی خاندانی کو ذاتی جنگ ہے یہ پاکستان کی جنگ تو نہیں ہے تو بھائی اس لیے ان کو پوچھیں گے ان سے جواب مانگیں گے ان کو بلوائیں گے اور ملک میں ایک قومی عدالت گن نفاظ کریں گے اور دنیا کا سب سے بڑا بہترین اور بلندو بالا ایک ترازو انصاف کا نصف کر کے بیٹھیں گے اور انصاف کریں گے اور میرا اللہ ہمیں اور اس ترازو کو توفیق دے گا انشاءاللہ بہت عرصے کے بعد دوبارہ یہ ترازو بول کے بتائے گا کائنات کے آر انسان کو کہ اب ہوا ہے انصاف لیکن وہ کرنے کے لئے مو چاہیے کردار چاہیے اپنے اندر دیکھیں کہ کیا وہ ترازو لگا ہوں اور میں انصاف کروں جس نے پولی جس کی انصاف نہیں کیا اور ترازو بولے گا میرے کوئی غلام ہے اللہ معاف کرے ترازو کیوں لیکن اگر وہ بولے گا تب بولے گا میں وہ انصاف کروں گا اور کیسے نہیں بولے گا ترازو ترازو تب بولے گا جب میرا کردار ہوگا میرے ترتیب ہوگی میں انسانیت کے اس درجہ پر ہوں گا جو اللہ پاگ نے فرمایا کہ اشرف المخلوق تو وہ بننے کے لئے تو پہلے مجھے وہ سیڑھیاں چڑھنی ہے پھر ترازو لگا پھر قومی عدالت لگے تو جب تک ہم وہ سیڑھیاں چڑھیں گے میرے اللہ نے چاہا تو قومی عدالت لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ادارے بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیڑھیاں چڑھیں گے تو وہ خود پاکستان کی محبت حفاظت ہر چیز حق پر آ جائے گی کوئی آپ کو افسر شاہی نہیں ملے گی کوئی منمانیاں نہیں ملیں گی لیکن صرف ایک دوسرے کو کوسنا اور یہ نفسہ نفسی اپنا منمانی بس دیڑی لگاؤ نوٹ کماؤ کھاؤ پیو اور سیڑ پہ ہو جاؤ یہ سب غلطیاں چھوڑ دو غلامی نوے سال اٹھارہ سو ستاون سے انیس سنتالیس تک ہم نے دیکھی ہوئی ہے اور اس سے پیچھے تین سو پتیس سال آزادی پراملہ میں پچھلی آزادی پہ چلے جاؤ اس کی تاریخ پڑھ لو نوے سال کی غلامی کی تاریخ پڑھ لو اور انیس سو سنتالیس سے آج تک پھر آزادی کی تاریخ پڑھ گئے تو خود پیٹھ کے فیصلہ کر لو کہ ہمیں پھر غلام بننا تو بس ہم صرف یہ بولے گے یار یہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی یار یہ پوزیشن نے کیا کر دیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرے بھائی پوچھنے والا آپ ہو میں ہوں وہ پر اللہ بھاگ ہے ہم سب پوچھ سکتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ طاقت اور صفیق دی ہے لیکن پوچھنے کے لئے بھی تو کردار چاہیے ہوگا میں پوچھنے جاؤں کہ تُو نے یہ کار کیسے لی اور وہ مجھ سے پوچھ لے کہ تُو نے یہ موٹر سیکل کیسے لی تھی یہ تو بتا کے جاؤں تو میں نے بھی اسی طرح لوٹ مار کر کے لوگوں کو فراد کر کے دھوکہ کر کے میں نے بھی نوچ ناچ کے موٹر سیکل لی تو اس نے کار لے لی تو وہ میرے سے بڑا تھا وہ کار لے گیا میں موٹر سیکل لے گئے تو اس کو پوچھنے کیسے جاؤں تو میرے بھائی اس کے لیے پہلے اپنے حق کو بلند کرو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خود ہی کو کرب بلندتنا اور تقدیر سمت خدا بندے سے خود بتا تیری رضا کیا پاکستان زندہ بات امید کرتا ہوں کہ میری قوم جاگے گی اور میں گیارہ سال سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ کب سمجھو گے کب جاگو گے کب ہوش میں آو گے کب اپنا آپ بنواؤ گے کب دنیا کو بتاؤ گے ہم زندہ قوم ہیں ہم پاکستان ہیں ہم کچھ کر کے دکھائیں گے خدا کا واسطہ ہے اپنے وطن کے لئے کچھ کر گدرنے کا عظم اپنے عظیم سبزلالی پرچم قرآن دنیا تک قائم رکھنا اور کائنات کی احلاترین بلندیوں تک پہنچانا ہر پاکستانی کی جمعہ داری ہے اور مرکز اتاعت پاک قوم سے ایک ہی دربازت ہے پاکستانی ہے پاکستان کی سلامتی چاہتا ہے پاکستان کی بہتری چاہتا ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم کوئی آپ کو انتشار نہیں کہہ رہے کوئی انقلاب میں نے نہیں بولا میں نے کوئی آپ کو اللہ محب کرے حملہ کو نقصان کا نہیں بولا میں نے آپ کو اداروں کے خلاف نہیں بولا میں نے اپنوں قوم کے خلاف نہیں بولا میں نے آپ کو صرف یہ بولا ہے کہ اپنی اصلاح کرو اور اپنے وطن کے عدد دفاع کرو اگر آپ کبھی یہی ماتو ہے آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو ہمارے اندر جو گفتگو ہوگی جب بھی وہ دو لفظوں پہ ہوگی پہلا لفظ ہوگا انسانیت اور دوسرا ہے پاکستان الحمدللہ میں مسلم ہوں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن میرے وطن میں کوئی ہندو ہے وہ ہمارا پاکستانی بھائی ہے سیکھ ہے ہمارا پاکستانی بھائی ہے وہ یہودی ہے نصرانی ہے قادیانی ہے وہ عیسائی ہے وہ جو بھی مذہب رکھتا ہے اگر میں پاک سرزمین پر رہتا ہے تو پاکستانی بھائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس لیے ہم انسان اور پاکستان ان پر تو اختلاف آئے گا ہی نہیں نا سامنے یہودی ہے ایسائی ہے سیکھ ہے کون ہے انسان تو ہے اور اس پر چند کے سائی تلیغ اس پاکستانی پر رہتا ہے تو وہ پاکستان ہے پاکستانی ہے تو اس لیے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ دو لفظوں میں ہوگی انسانیت پاکستانی اور انسانیت کا پہلا جز ہے وطن سے محبت وطن سے پہلا جہاں انسان پیدا ہوتا اس جگہ سے سب سے زیادہ پیار ہو اور وطن وہی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان پیدا ہوتا اس لیے سب سے پہلے ہم انسان پھر ہم پاکستان اس کے بعد میں مسلمان ہوں آپ کا اپنا مذہب وہ آپ کو مبارک ہو میرا مجھے مبارک ہو پھر میں سنی شیعہ انہیدیس دیو بند ہوں وہ آپ کو مبارک ہوں پھر میں پاکستان تحریک انصاف نون لیگ پپل پارٹی مولانا فضل الرحمن اے این پی کسی بھی جماعت کو ووٹ دیتا ہوں وہ میرا ذاتی معاملہ ہے آپ کس کو دیتے ہیں وہ آپ کے ذاتی معاملے ہیں اس پر میں آپ کو روکتا نہیں ہوں آپ مجھے نہیں روکیں گے ظاہر ہے ووٹ ہے میں نے بھی کسی کو دینا ہے آپ نے بھی کسی کو دینا ہے تو اس پر اعتراض ہی نہیں ہے لیکن ہمارا جو مقصد جب ملنا اکٹھا یا چلنا صرف دو لفظوں پہ ہوگا انسانیت اور پاکستانیت جب انسانیت اور پاکستانیت کی بات ہوگی اس میں میں اپنی جماعت شامل نہیں کروں گا میں اپنا فقہ شامل نہیں کروں گا میں اپنے باقی معاملات آپ پر مسلط نہیں کروں گا میں کس خاندان سے ہوں میں اپنی خاندانی معاملات آپ پر مسلط نہیں کروں گا اور آپ بھی کچھ مسلط نہیں کریں گے آپ بھی صرف انسانیت اور پاکستانیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے بات منائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اور انسانیت اور پاکستانیت یہ دو ایسے لفظ ہیں جس پر آل پاکستان کسی کا اعتراض کسی کا چھگڑا ہے ہی نہیں لفظ ایسے ہے کہ چھگڑے والی بات ہی نہیں ہے ہوں موسٹ ویلکا پلیٹ پارم ایک تحریک آپ کے لئے موجود ہے نہ آپ سے ووٹ مانگتے ہیں نہ حکومت مانگتے ہیں نہ چندہ مانگتے ہیں صرف عظیم و شان پاکستان اور سر سبزلالی پرچم کی سر بلندی مانگتے ہیں امید کرتا ہوں اتنی سی مزدوری تو آپ دہیل ہوگے عظیم و شان پاکستان سر سبزلالی پرچم کی سر بلندی پاکستان زندہ بار